موسیقی 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 اس سے آج ہم نے پکڑا اس لئے میں نے کہا 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 ہے میں بلکو یہاں ہے آپ ہی در ہی ہے ایسا سب سے پہلا کہا ہے ایک بچی خوبصورت پلیس اور خوبصورت حوالی تو اس کے بارے میں کچھ جانا چاہیں گے ہم کہ کس طرح سے آپ اس کو مینٹین رکھتے ہیں ایسی کلاشی اور بڑی ہی اسٹوریکل پلیس لگتی ہے تو سوال کچھ بگا ہے بڑی پرانی امارت ہے یہ کام از کام کو ساڑھے تین سو سال سے زیادہ ہے اس کی ہسٹری ہے اور یہ ایک امپورٹنٹ امارت تھی رنجید سنگھ کے زمانے میں جب وہ حکومت پنجاب پہ اس کی حکومت تھی اب تو ایک بڑی فلم بھی انقریب بڑی پرنس جو اس کے بیٹے پہ ابھی بنائی ہے کس کے رنجید سنگھ کے بیٹے پہ مراجر دلیب سنگھ کے اوپر وہ بھی پاکستان میں بھی شاید فائی ڈے کو ریلیز ہو رہی ہے تو وہ بھی اسٹری کا حصہ ہے اور اس کے زمانے میں یہ جو لاہور کا جو کمانڈر تھا جو آپ کو کہہ سکتے ہیں جو کور کمانڈر تھا اس کا یہ گھر بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سارا اسلے کا ڈپوزٹ یہ نہیں ہے آرسنل یہ جس کو کہتے ہیں اس لئے اس کا نام بھی عویلی بروت خانہ ہے اچھا عویلی بروت خانہ اور یہ واقعی بھی بزار بروت خانہ پہ اس کے نام پہ ہو رہا ہے ہمارے فیملی میں یہ تقریباً کوئی اٹھارہ سو ستر کے لگ بگ ہماری فیملی کے پاس ہی آئی اور تب سے ہمارے پاس ہی ہے اچھا موسٹلی لوگ اپنی سکافت کو بول جاتے ہیں اور لوگ سمٹا اگے سے آگے نکلنے کی کوششیں ہیں آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک سکافت کو نیا رنگ دیا اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلے اور اس کو پرموٹ کیا تو ایسا کیا ہے؟ سکافت جو ہے ہر قوم کا اپنا ایک اساسہ ہے سکافت جو ہے وہ اس کے جو اچھے پہلوں ہیں وہ بلکل ایک شناخت ہوتی ہے ایک ملک کی ایک علاقے کی ایک شہر کی ثقافت جو ہے آپ کی شہری ہو سکتی ہے علاقائی ہو سکتی ہے صبحی ہو سکتی ہے قومی ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں یہاں ہیں بلکل ہماری جو آنے والی جو یونگ گینریشن ہے اس کو ہمیں جس کو بہت کن تک پہنچانا ہے اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور لوگ بھی کوشش کر رہے ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے جن لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے یا جن کو اس چیز کا فکر ہے کہ ہماری جو یونگ جنریشن ہے کہیں بالکل ہی اپنے آپ سے ناشنا نہ ہو جائیں اور جب قومیں جو ہیں اپنی اصلی شراخ سے ناشنا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بلی مصیبتیں آتی ہیں بچمن کے سر کھا گزرے اور کھا گزرے اور کب پیدا ہو گا نہیں بچپی وپرہ بچون دیٹیٹہ برت ہوں گی بنیدیٹے برت ہوں گی بلکل مینی دیٹہ برت اس نے بچپی ورے جنریشن گیتے ہیں نوویمبر نوویمبر 1951 حسنی جو لکھی ہو ہی ہے وہ 53 لکھی ہو ہی ہے لکے بلکے جنریشن گیتے ہیں آپ بڑی بھاگ دور کر رہے ہوتے ہیں تو کیا خوراک کیا ہے کیسے اپنے آپ کو بڑی دیسی خوراک ہے جو درکا پکا کھانا مجھے پسند ہے زیادہ ریسٹورانٹ میں میں کمی کھاتا ہوں اور خود بھی آئی کوک مائسیل فالسو اور آئی لاف کوکنگ اپنے پوچھا پہلے میں اسی گھر میں پیدا ہوا اور اسی گھر میں بچپن گزرا اور پھر ایرے بڑی سب چلے گئے بڑی شیفٹ کر گی ساری فیملی تو ہی گھر خالی پڑا 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 سو میں نائنٹین ایٹی ایٹی سکس میں ایٹی سیون میں یہاں میں دوبارہ موف میں نے کیا اور تب سے میں اس لیے نوبر ترٹی ایرز مور بی بی تو ایم ایر تو کیسے اتنی چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں فیملی کے ساتھ بہانی شیفٹ ہوئے بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو بس گھر ہے اور چھوٹا موٹا جو بھی ہے کوئی آلی شاہن کوئی چیز تو نہیں نہیں آلی شاہن کیمتی چیزیں اس لحاظ سے کیمتی چیزیں کاری آزم میں کھڑے ہوکے اور پاکستان کی ڈیوان کی تھی تیس مارچ انیسو چالیس کو ڈائننگ روم میں وہ موجود ہے بہت ساری ہسٹری کی پرانی جو ڈاکیومنٹس ہیں ریلیٹی ٹو میکنگ آف پاکستان ریلیٹی ٹو انجمہ امائد اس تلان کی چیزیں ہیں وہ بلکل اس لحاظ سے جگنے کی کچھانbows اور بکا تھاii۔ اپتدائی تعالیم آسان زیادہ ملک کرو گو 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 ہے ۔ بچمان کیا جاتاگ سارہ این ڈی منودی سی گی زیادہ تکڑیا۔ بڑا خوبصورت بچپن گزرا بہت اچھا بچپن گزرا وقت اور تھے زمانے اور تھے بڑا لوگوں میں پیار سلوک محبت زیادہ تھی اس وقت میں اور اس وقت میں کیا دیفرنس اب تو میرا مطلب ہے کہ سوائے پیسے گئے ہمیں اور کوئی گئے لائف جو ہے لوگوں کی میننگلس ہو گئی ہے بالکل مینی ہے جو ہماری قدریں ہیں ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہمیں پسے پردہ کیا ہوا ہے اور شاید ہم ایک ڈیریکشنلس قوم بن گئے ہیں جس کا کوئی ڈیریکشن نہیں ہے جو جس طرف مردی لگا دے وہ ہم اسی طرف لگ جائے ہیں یا ہم ایک ایک سٹرین پہ ہیں یا دوسری ایک سٹرین پہ چلے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی جہالت جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے پہ چاہے لوگ پڑے لکھی بھی ہوں لیکن پھر بھی زین جو ہیں ان کے وہی ہیں بالکل وہی ہیں ہیں اور بالکل چاہل زین ہیں ہم یا ہم حقیقت کو ہم نے پیچھے لکیل دیا ہے اور جو روایتیں ہیں مثلا مذہب میں بھی آپ دیکھ لیں ہم روایتیں زیادہ کرتے ہیں لیکن جو جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے جو ہمارے جو تغمبر اسلام نے ہمیں اپنی سیرت سے اپنی زندگی سے سکھایا ہے اس کی طرف ہم حمل نہیں کرتے ہیں ہاں یہ ہے کہ ہم سو آج کر رہیں گے روزے بھی رکھ لیں گے نمازیں بھی پڑھ لیں گے لیکن اندر سے جو ہے ہم وہ یہ صرف شاید اپنی جنت کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ٹھیکہ ہے کہ آئندہ جنت میں جانے گا کہ ہم نماز پڑھے روزے رکھے گھلتے کی جا کے عمرے کی حج کی اور اس کے بعد واپس واہی آگے آپ اتنی لنبی زیادہ رکھیں اور آپ کاروبار آپ کا بلیک مارکٹنگ ہے اس کے بلیک مارکٹنگ بھی آپ کرتے ہیں آپ بھوڈنگ بھی کرتے ہیں آپ منافع ہوئی بھی نجائز کرتے ہیں اس کے بعد سو نمازیں پڑھیں میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی باقشی ہوں گی سیاست ایک سیاسی خاندان سے آپ کا تعلق ہے اس کے بعد سیاست میں بھی آپ نے کیس میں تازمائی پیپلز پارٹی میں میرے خیال سے آپ رہے تو اب کیا سیاست سے کیوں دور ہو گئے آپ دیکھ رہی ہیں سیاست کا کیا حال ہو رہا ہے نہیں کافی کافی دور ہے کوئی آپ کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے میں ٹوٹلی میں نے سیاست چھوڑ دی ہوئی کیوں وجہ کیا ہوئی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آپ کو بھی کیا لگتا ہے کہ کس کس لیڈر کو دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے جس کو امام پسند کریں جس کو امام لیا ہے آپ کی کیا خیال سے آپ کی کیا طورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ڈیماؤکرسی اور مال دونوں میں کہ ڈیماؤکرسی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے جمہوریت ہونی چاہیے اب اس جمہوریت کی کیا شکل ہوتی ہے یا کیا کس طریقے سے وہ اس کو آپ کے سیاستدان ڈیل کرتے ہیں لیکن میرا مطلب ہے کہ ایک بڑا مشکل ہے ایک شریف آدمی کا اس طرح سیاست میں آپ دات دیکھ رہے ہیں جو ایک دوسرے کو میرا مطلب ہے کہ باہرے میں خاندانوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا اور ایک ہر طرف سے میرا مطلب ہے کہ ایک بہت سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی سیاست کے اندر ایک گندگی سے آگئی ہے اور بلکل کوئی وزا داری نہیں ہے ہم نے بھی دیکھا اپنے مزرگوں کو سیاست کرتے ہوئے ان کے جو اپوننٹس تھے ان کو بھی دیکھا اب کبھی اس طرح کا اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا الیکشن بھی آپس میں ہوتے تھے بعد میں الیکشن جب ہو جاتے تھے تو پھر ملنا چلنا بھی ہوتا تھا آپس میں ایک ہی شہر میں رہنے والے لوگ اب اس طرح نہیں ہے اب تو بہت لوگ میرا مطلب ہے کہ اس پر پرسنل ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ جو اب یہ جو سیاست میں جو یہ ایک دوسرے کے دشمنداری جو ہو گئی ہے that is further splitting the country ابھی بھی آپ کو پارٹی سے آفر ہوں گی تو لیکن ہے آپ کا کوئی آنے والے وقت میں کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ آپ اس کو کونٹینیو کریں کتن کوئی پلان نہیں ہے میرا کیوں آپ کیوں نے یہ چاہتے کہ آپ کا ملک بہتر فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست بنا ہے کہ آپ خوش کر ہی نہیں سکتے اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا فیوچر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے ہیں آپ کو خود اس کے لیے افرٹ کرنے چاہیے میرے بچوں کو تمانے کہ اپنے فیوچر خود بناو اچھا لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاست میں کوئی فیوچر ایسے علالت ہے میرے لیے ہم نہیں ہیں کوئی اور کسی لیے ہوگا بڑے اچھے لوگ ہوں گے ہم بھی ان کو کیا سمجھتے سیاست میں پیسہ وغیرہ ہے لوگ کس لیے کر رہے ہیں کس لیے لڑائی کس چیز کی ہے کیا ہے پاکستانی ہے آپ کو مرسے زیادہ پسند نہیں لڑائی کس چیز کی ہے اس کے پیچے ماجرہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے ماجرہ جو ہے وہ جو بھی ہے آپ بھی بہتر جانتی ہیں میں نہیں جانتا ہوں لیکن کیونکہ میں سیاست میں بات کرنا نہیں جاتا امران خان کے بڑے قریب ہیں میرے بڑے دوست ہیں دوست ہیں آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں تو ان کی سیاست وہ ایسے لیٹر آپ کو کیا لگتا ہے یہاں شباہ شریف بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے مجرہ صاحبان سے بھی میری دوستی ہے چودری صاحبان سے بہت زیادہ میری دوستی چودری شجاد صاحب سے چودری نسار میری کلاس پہلو ہیں سارے میرے بالکل خواجہ آسف خواجہ صاد رفیق یہ سب اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں کیونکہ ہم ایک ہی اندرون شہر پلے بڑے سارے یہاں سے خواجہ آسف کے ساتھ اور ان کے جو والے تھے خواجہ صفدر اور میرے پر کیا کہتے ہیں جو باب دادہ تھے ان کے ساتھ تعلقات تو یہ ایک کیا کہتے ہیں آپ کے سب کے ساتھ دوست ہیں آپ کے سب کے ساتھ دوست ہیں میں tip کوئی چینل خواجہ باتیں کہ ماشااللہ کیا محطان ہے یہ چینل کچھ بتا رہا ہے لیکن اسے ہیں اس کی سارے ساناریوں سب سے جو فنی بات ہے جو ہر چیز میں سے ڈونتا ہوں کہ وہی شاید جو نیگیٹیو بھی بات ہوتی اس میں بھی کوی پوزیٹیویٹی دونوں طرف سے جو ایک دوسرے کے خلاف جو مزاہیاں جو آرہے ہیں کیا کہتے ہیں کوئی کارٹون کوئی گانے کوئی طرح نے کوئی یہ وہ بڑے انجوائی بلے ہیں نہیں وہ سوشل میڈیا بہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ میں دیکھ رہی تھی میرا آپ کو بڑی اسی اور ایک پیچر لگے بھی تھی جس پہ یہ تھا جو آرہے ہیں کہ یہ بنوی پاکستانیوں کو ڈیٹنو، اگر یہ پوزٹیو سے دماغ چلانے سروح جائیں تو وہ اسے پر سے پہنچ لیں ہمارا دماغ چلتا ہے غلط جگہ دماغ چلتے ہیں جو آپ دی ان کو بہتر جگہ پر استعمال کریں تو شاید کچھ لیکن پوٹینشل پاکستان ہے بہت ہی خاص طور دیت ہے بہت ہی چھوٹے یہ موٹی کے دنے ہی تک کیاہے ہیں اس کے علاوہ خاص تو آپ کو مختلف علی کے سب سے بڑی بات آپ نے یہ جو ہماری بسند بند ہو گئی تھی اس کے اوپر بڑی پبندیاں لگ گئی تھی میں تو بڑی کوشش کر رہا ہوں بڑے سالوں سے نیا صاحب سے بھی بات کی کمیٹی بھی بنائی اس طرح نیا شباز شریف صاحب نے میں بھی اس کا ممبر تھا تو نیا صاحب آپ کے اتنے کلوز ہیں آپ کی بات کیوں نہیں سن رہے میرا مطلب ہے وہ وزیرحال ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ایک اپنا پوائنٹ آف یو ہے تو آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں ہیں میں ببقل اپنے طریقے سے میں ہمیشہ ان کو جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ان کو اس اسیو پر مزے بات کرتا ہوں کیا کوئی خوشکبری ہے کہ آنے والے وقت میں بسند کھولے گی بسند کا مجھے اس لیے صرف ایشو نہیں ہے کہ بسند جو ہے ایک تیسٹیمر لے لوگ انجوئے کرتے ہیں مجھے اس لیے بسند کو پرموٹ کرنا ہے کہ یہ پاکستان کو جو دنیا کے جو ثقافتی جو کیا کہتے ہیں دھکشا ہے اس کے اوپر پاکستان کا نام آتا ہے کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا فیسٹیول بن سکتا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کئی پاکستانی بھی جاتے ہیں کہاں ساؤنٹھ امریکہ مارڈی گرہ برزیل میں فیسٹیول دیکھنے کے لیے یہ وہ فیسٹیول ہے کہ جہاں سے آپ اس کو ٹھیک طرح کنٹین کریں اس کو ٹھیک طرح اورگنائز کریں گورنمنٹ کے لیول پر آپ دیکھیں گے کہ آپ سے ٹورزم سنبھالا نہیں جائے گا اچھا سو اب بزنس پوائنٹ آف بھی وہ اسے کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی امیج کے لیے زبردست پاکستان کی ایکانومی کے لیے زبردست لہور کی ایکانومی کے لیے اور بھی زبردست کیونکہ پسرند کے دنوں میں جو یہ پیسہ ہے یہ بلکل نیشتے لیول تک جاتا ہے ان رنگسازوں کے کو بھی پیسہ بناتے ہیں جنہوں نے خزاروں لاکھوں کے بٹے رنگنے ہیں وہ چوبیاں والے بھی بناتے ہیں وہ کباب لگانے والے بھی بناتے ہیں وہ دور لگانے والے بھی وہ جو بچیاں گھر میں بیٹھتے ہیں گوڑیاں بناتے ہیں وہ بھی ایک پوری انڈسٹری جلتی ہے اور اس انڈسٹری کو ہمیں بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ یہ جو کائٹ سے ہم ایکسپورٹ کریں ان کو ساری دنیا میں ہماری حکومت کو اکل کیوں نہیں آرہی اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لاہور کا جو لاہوری ہے اس کے لیے بسند اس کے خون کے اندرہ کائٹ لیں یہ ہندوستان میں کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے کئی شہروں میں کہ اس کو اس لیول کی ہم فیسٹیبل بنائیں وہ نہیں بن سکتا جو لاہور کی بسند اور خاص طور پر جو اندرون شہر کی بسند جاتا ہے کہ جہاں آپ کسی فارنر میرے گھر تو بہت فارنر آتے تھے بسند پھر وہ دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ سارا شہر چھتوں پہ چڑھا ہوا رات سے لے کے صبح تک ڈھول بج رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو پاکستان میں بارے میں کبھی سوچے بھی تھا ایسے کہ یہ اتنے نومل فن لابنگ لوگ ہیں جس طرح باقی دنیا میں لوگ ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے پاکستانی سپراؤڈ آف تا فیٹ کہ بھی ساری دنیا ہماری ابھی تو یہ صرف پاکستانی ہی باہر سے آ رہے تھے جو پاکستانی تھے جب اس کو پراپلی آرگنائز اس کو کریں تو یہ ساری دنیا سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ جی یہاں آئیں گے آپ کو سبھالنا مشکل ہو جائے گا آپ کے ہوتیل اور بنیں گے آپ کی یہاں جو سروس انڈسٹری ہے ٹوریزم کی وہ بہتر ہوگی اور گورنمنٹ کا ایک آنا نہیں لگتا ہے جی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا اور بریک سے جو ہی واپس آتھ ہیں میرے ساتھ ہیں یوسف صلاح ہو دی